نادین تو آپ دیکھ رہے ہیں ری برینڈ پاکستان اس کو پیش کرتے ہیں آپ کے جانے پہچانے پروڈیوسر جناب حنیف خان صاحب ہمیشہ وہ اچھے اچھے پروگرام لے کے آتے ہیں ری برینڈ پاکستان میں ری برینڈ پاکستان کیا ہے کہ we have to ری برینڈ everything we have to reproduce everything ہر چیز کو تبدیلی کے ساتھ پیش کیا جائے ہر چیز کو ہم اہنگی کے ساتھ نئے دور جدید کی تقاضی کو پورا کرتے ہوئے جو ہیں ہم پاکستان کو ری برینڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام ہو تو یاد رکھئے اگر آپ ری برینڈ پاکستان پروگام دیکھنا چاہتے ہیں بھولی ہے نہیں اگر آپ کی کافی ختم ہو چکی ہے تو آپ ضرور پاکستان کی سبسکرشنل لیں اوپی ٹی وی گلوبل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور اور لوگوں کو ترقین کریں کہ وہ اوپی ٹی وی گلوبل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ ہے اوورسیز پاکستانی ٹی وی نیٹورک دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کا یہ ٹیلویجن ہے اور یہ ان کی آواز ہے تو دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل ناظرین میں ہوں محمد نیف خان پرگرام ری برینڈ پاکستان کے ساتھ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پرگرام ری برینڈ پاکستان کے اندر ہم پاکستان کی ری برینڈنگ کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں آج کا جو ہمارا پرگرام ہے اس میں ہم ایپورڈٹ گاڑیوں کے اوپر جو پہمندی آئیت کی گئی ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور اس گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ایچ ایم شہزاد آل پاکستان موٹر ڈیلر اسوسییشن کے چیئرمن ہے وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم شہزاد بھائی اپنا کچھ تھوڑا ساتھ تعریف کروائیے گا ایچ ایم شہزاد چیئرمن آل پاکستان موٹر ڈیلر اسوسییشن اچھا شہزاد بھائی یہ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے گاڑی کی جو درامدات ہیں اس پر پابندی لگا دی گئی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی منطق مجھے اس سمجھ میں نہیں آئی جو گاڑیاں سمندر پار پاکستانی باہر سے بھیجتے ہیں ٹی آر بیگیج گفت کے تحت وہ نہ صرف گاڑی بھیجتے ہیں بلکہ اس گاڑیوں کی ڈالر میں ڈوٹی بھی بھیجتے ہیں لاسٹ ایئر حکومت کو پچاس سے ساٹھ کروڑ ڈالر گاڑیوں کی ڈوٹی کی مد میں کسٹم ڈوٹی کی مد میں لاسٹ ایئر آیا ہے لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ حکومت جو ہے وہ اس پہ پابندی کیوں ڈال رہی ہے اور کس کے کہنے پہ ڈال رہی ہے جبکہ آپ کے ان گاڑیوں سے ذریعہ مبادلہ نہیں جاتا ذریعہ مبادلہ آپ کا جاتا ہے سی کے ڈی ایس کے ڈی اسیمبلی اور برینڈ نیو گاڑیاں انپورٹ کرنے میں جو لوکل اسیمبلر مافیا انپورٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ مینیفکچرر نہیں آپ کے ملک میں کچھ ہی بنتی نہیں ہے تو آپ کا ذریعہ مبادلہ اس پہ جاتا ہے موجودہ جو حکومت ہے اسے تاجر برادن کتنے مطمئن ہیں اور آپ لوگ کوئی ایسی ایڈوائز دینا چاہیں گے کہ موجود حکومتوں کے کوئی لائے عمل اختیار کریں گے بھائی مطمئن تو دیکھیں بزنس مین جب تک بزنس فرینڈلی محول نہیں ہوگا اور تمام ادارے اپنے اپنی حد میں رہ کے کام نہیں کریں گے اور دیکھیں اس وقت آہ ایڈوائز تو یہی ہو سکتی ہے کہ تمام مطالقہ لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے مثال کے طور پر اگر کوئی آہ انڈسٹری والا مثال کے طور پر ہم مثال لے لیتے ہیں کہ کوئی آہ جو ہے ریڈیمنٹس گارمنٹ والا ہے تو اس کی ایکسپٹی لی جائے اگر کوئی آہ جو ہے وہ آہ مختلف آہ جو ہمارے آہ ملک کے اندر ادارے ہیں ان کے پرائیویٹ لوگوں کو آپ آن بورڈ لیں جو جو جیزیس فیلڈ کا ماہر ہے اس کو آپ اپنے ساتھ بٹھائیں اور اس سے رائے لیں کہ جی ملک کا آہ جو ہے وہ آہ ملک میں جو ہے وہ آہ آپ کی آمدنی کیسے بڑھے گی ملک کی ٹیکسز کیسے بڑھیں گے اور لوگوں کو ریلیف کیسے ملے گا اور وہ خود بزنسمنٹ کیا چاہتا ہے پچھلی جو گورنمنٹ تھی ان کی پالیسیاں کتنی مذہبت تھی اور جو یہ گورنمنٹ ہے اس نے پچھلی گورنمنٹ کی جو پالیسیاں ان کو برقرار رکھا ہے یا نہیں رکھا ہوا پچھلی پالیسیوں میں بہت ساری پالیسیاں تو وہی ہیں جو انہوں نے کنٹینیو کی ہے کچھ میں انہوں نے چینجنگ کی ہے اب بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کا ان کا فرق نکالنے کے لیے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت نہیں ہے وقت یہ ہے کہ ملک کو کیسے بچائے جائے ملک کو کیسے جو ہے ملک سروائف کرے ہمیں اس طرح جانا ہے وہ جو پہلے والے تھے اگر ان کو مزید اگر ڈیڑھا سال آپ اور نکالنے دیتے تو لوگ جو عوام جو ہے وہ تو پہلے ان کے خلاف ہو گئے تھے لیکن آپ نے ڈیڑھا سال پہلے جو ہے ان سے حکومت لے کے اب آپ نے حکومت شروع کر دی تو سارے نتائج آپ کے سامنے ہیں کیا بہتر ہوتا کہ وہ پانچ سال پورے بھی کرتے اور ان کا اتصاب عوام خود کرتی کہ بھئی ان کو دوبارہ ووٹ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے لیکن آپ نے جو ہے یہ اتنا بڑا بلینڈر کر کے ان کو جو ہے وہ ایک سیف سائٹ دے دیا آپ نے کیا تاجروں کے بعد ایسا کوئی لائے عمل ہے جو موجودہ حکومت کے جو بہران کا شکار ہے اس کو کوئی نکالا جائے بہران سے آپ کے پاس کوئی ایسی ایڈوائز ہے جو حکومت کو دینا چاہیں گے پھلکل اس میں مختلف جو انڈسٹریز کے لوگ ہیں مختلف جو کاروباری لوگ ہیں جو اچھے بزنسمن ہیں جو اچھے لوگ ہیں وہ سب کے سامنے ہیں ان کو آپ کو آنڈ بونڈ لینا چاہیے اور یہ جو اس وقت ملک ہمارا بہت زیادہ جو ہے گمگیر حالت میں چل رہا ہے آپ کے پاس اس طرح وقت ملک چلانے کے لیے ڈالر نہیں ہے اور جو ذرائع ڈالر آپ کو دے سکتے ہیں ان کو آپ نے آنڈ بوٹ نہیں لیا مثال کے طور پر ان تمام ایکسپورٹروں کو اپنے ساتھ بٹھائیں آپ جو ملک سے بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کر کے آپ کو ڈالر دیتے ہیں اس کے علاوہ ایک ذریعہ آپ کا استعمال شدہ گاڑیاں جو ہے وہ گاڑیاں بھی آتی ہیں ڈالر ڈوٹی بھی لاتی ہے اس کو آپ نے بینڈ کیا ہوا ہے پاکستانیوں سے جو ووٹ کا حق چھینہ گیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس وقت ان کے اس لائے عمل سے کتنا پاکستان پر اثر پڑے گا کیونکہ وہاں سے جو پیسہ آتا ہے وہ پاکستانیاں بھیجتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کافی اثر انداز ہوگی ہے اس طرح کی باتیں کرنے سے اور ان کو جو ووٹ کا حق جو چھینہ گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں ذرے مبادلہ کما کر ڈالر ہمیں بھیجتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں فرق آئے گا نہیں آئے گا دیکھیں پاکستانی پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور وہ محیبِ وطن ہے جو پاکستان میں پاکستانی محیبِ وطن ہر رہتا ہے ایسے ہی وہ بیرون ملک ہے بلکہ وہ ہمارے ملک کو چلانے کے لیے اربو ڈالر آپ کو ریویننس بھیجتا ہے ملک چلانے کے لیے تو ان کی وہ تمام چیزوں کے اوپر خدارہ آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ لوگ یہ محسوس نہ کریں کہ موجودہ حکومت جو ہے جو ہمارا حق ہے وہ چھین رہی ہے اب ایسے ہی جیسے آپ نے ووٹ کی بات کی ایسے ہی جو ہی ہمارے سمندر ہمارے پاکستانی ٹی آر بیگیج کو گفت کہتے ہیں گاڑیاں ملک میں بھیجتے ہیں اور کروڑا ڈالر لاشٹ ایر آہ ساٹھ کروڑا ڈالر ہوں نے صرف گاڑی کی کسٹم ڈوٹی کی مد میں بھیجا ہے آپ نے اس کو بھی بینٹ کر دیا آپ نے جو ہے وہ ووٹ کا حق بھی چھین لیا تو بھائی کنسیڈر کریں اس کے اوپر آپ غور کریں اور وہ تمام سہولتیں سمندر پر پاکستانی کو دیں جو آپ کو سالانہ ساڑھے تین سو ارب ڈالر آپ کو بھیجتا ہے تو آپ جو چیز کرنے والی وہ نہیں کر رہے اور جو نہیں کرنی چاہیے وہ آپ کر رہے ہیں پاکستان میں جو گاڑیاں بنتی ہیں وہ اتنی پائدار نہیں ہوتی اور عوام سے کافی پیسہ بھی لیا جاتا ہے بگر وہ جو انا عوام بھی مطمئن نہیں ہیں گاڑیوں سے پاکستان میں جو گاڑیاں بنتی وہ بنتی نہیں ہے بھائی وہ اسمرڈ ہوتی ہیں سی کے ڈی ایس کے ڈی ایس ایملی باہر سے انپورٹ ہوتی ہے جس سے کروڑ ڈالر ایک تو ملک سے جاتا ہے اور پھر ناکس میٹریل جو ہے وہ آپ اگر اگر ہماری آہ کولیٹی کو دیکھیں تو زیرو ہے ہمارا روڈ سیفٹری سٹینڈر دیکھیں تو زیرو ہے ہمارا پیٹرول ایوریج دیکھیں تو زیرو ہے ہماری جو چیزیں جو اس میں لگتی ہیں وہ سب سٹینڈر چیزیں لگتی ہیں سب سٹینڈر چیزیں انپورٹ ہوتی ہیں ہم کوئی گاڑی ملک سے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے بلکہ ایکسپورٹ تو دور کی بات ہے ہم آج تک عوام کے میار کے مطابق وہ گاڑی ہم تیار نہیں کر سکے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں میری فیکچرنگ نہیں ہے سوزوگی کو آج چالیس بیالیس سال ہو گئے ٹویٹر ہونڈا کو چونتی چونتی پینتی پینتیس سال ہو گئے ہیں آج تک ہم سیملرز ہیں جب ملک میں سوزوگی آئی تھی اور جب سوزوگی پاکستان میں اپنی پروڈکشن شروع کری تھی تو اس سے پہلے ایک ڈیلیشن پرگرام کے اوپر سائن ہوا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پانچ سال بعد ٹرانسفر اور ٹیکنولوجی ہمارے ملک میں آئے گی اور ہم اپنے ملک کی ضرورت کو میری فیکچرنگ کر کے پورا کریں گے اور ایکسپورٹ بھی کریں گے لہٰذا اس میں ہم بری طرح ناکام رہے ہیں آج اتنے عرصے بعد بھی چالیس سال بعد بھی ہم میری فیکچرر نہیں ہم اسمبلرز ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ جو لوکل ایسٹرنگ مارفیا ہے ان کے مو خون لگ چکا ہے اور وہ سکل میں لگ چکا ہے کہ وہ ایک محدود گاڑیاں بناتے ہیں اسمبل کرتے ہیں اور بلیک مارکٹنگ میں گاڑیاں بیچتے ہیں آج صرف جنوری سے لے کے ابھی تک پانچ پانچ مرتبہ قیمتیں بڑھا دیں جو گاڑی چودہ پندرہ لاکی تھی آج وہ چوبیس لاکی ہو گئی جو گاڑی چوبیس لاکی تھی وہ پچاس لاکی ہو گئی جو گاڑی ساٹھ لاکی تھی وہ ایک کروڑ بیس لاکی ہو گئی تو کوئی ان سے پوچھے تو صحیح بھائی کہ بہت زیادہ چلیں مانتے ہیں ڈالر اٹھا اوپر گیا ہے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں آج تک آپ نے میریفیکچرنگ کیوں نہیں کی پاکستان میں جو ریکنڈیشن گاڑیاں آتی تھی ایک تو وہ پائیدار ہوتی تھی اور بہت اچھی ہوتی تھی وہ اپنی منپسند گاڑیاں جو ہیں نا وہ منگوا کر اس کو چلاتے تھے اور بڑی خوبصورت گاڑیاں ہیں اور بڑی پائیدار گاڑیاں ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہاں کی کمپنیاں ہیں وہ کیا اس طرح کی پائیدار گاڑیاں بنا سکیں گے اور جو بچت ہوتی تھی ہماری عوام کو گاڑیاں مگانے سے کیا وہ بچت ہو سکے گی دیکھیں ایک تو یہ سب سٹینڈرڈ گاڑیاں بنا رہی ہیں اور پاکستان کی عوام کی قوت میں خرید نہیں ہے نہ اس کا روڈ سیفٹی سٹینڈرڈ ہے نہ اس کا پیٹرل ایوریز اچھا ہے نہ یہ قولیٹی وائز اچھی ہے سب سٹینڈرڈ گاڑی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قیمت کہیں سے کہیں چلی گئی ہے دیکھیں انٹرنیشنلی یہ گاڑیاں مقابلہ جو پاکستان میں جو گاڑیاں سمبل ہو رہی ہیں انٹرنیشنل گاڑیوں کا مقابلہ کسی بھی صورت نہیں کر سکتی اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمارے مل سے آج تک کوئی گاڑی ایکسپورٹ نہیں ہوئی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم خود سب سٹینڈرڈ گاڑیاں بنا رہے ہیں اور پاکستانی عوام کو ہم چونہ لگا رہے ہیں دو دو ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ کمپنی پرائز میں موجود نہیں ہے پہلے وہ چار مینے کا ٹائم دے رہے تھے گاڑی دینے کا آٹھ پینے کا دے رہے ہیں اور تمام گاڑیاں بلیک مارکٹنگ میں بھک رہی ہیں تو ہمارے ملک کی ضرورت اس وقت ساڑھے دس گیارہ لاکھ گاڑیوں کی ہیں لیکن یہ لوکل اسمبلر جو مافیا ہے یہ تقریباً کوئی دھائی پونے تین تین لاکھ گاڑیاں اسمبل کرتا ہے چالیس پچاس دا گاڑیاں جو ہے وہ ٹی آر بیگج گفت کہتے ہیں باہر سے آتی تھی اس کو بینٹ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو میجورٹی لوگ جو ہے وہ پرانی گاڑیاں خرید میں مجبور ہیں جو ملک پہ چل رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ایک تو قوت ہے خرید میں کوئی بھی گاڑی نہیں ہے نہ وہ انپورٹیٹ جو ٹی آر بیگج گفت پہ آ رہی تھی اور نہ ہی جو ہے یہ لوکل اسمبلر جو گاڑیاں بن رہی ہیں لیکن کم سے کم جو باہر سے گاڑیاں آ رہی تھی اس کا روڈ سیفٹی سٹینڈر بہت شاندار تھا اس کی لگزریت اس میں ایکسسیریز پھر اس کے اندر جتنے بھی آہ کمپیٹنٹس لگے ہوئے تھے وہ انسانی جان بچانے کے لیے زبردست تھے پیٹرل سیفٹی سٹینڈر بہت شاندار تھا آپ نے عوام سے جو ہے وہ چوائیس چھین لی ہے عوام کی مرضی آپ نے چھین لی ہے اب ان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ پاکستانی سب سٹینڈر گاڑیاں خرید رہے اس پوزیشن میں جو آپ کے لوگ ہیں جو ڈیلرز ہیں وہ کیا لائے ملک تیار کریں گے کیا آپ لوگ ہردال کی کال دیں گے یا کوئی ایسے اقدام اٹھائیں گے کہ جس سے آپ کی بات جو ہے وہ سنی جائے دیکھیں آہ ہم ہوئی پہ وطن پاکستانی ہے ہم کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کریں گے جس سے ملک کی شاک کو نقصان پوچھیں حکومت لادان ہے بے وکوف ہے عوام نہیں ہے ہم دیکھیں پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو قائل کرنے کے لیے بلکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں سٹیٹ بینک میں جو لوگ کی ریمیننس آتی ہے جو لوگ سمدھر بار پاکستانی ڈالر بھیج رہے ہیں جنوری فروری مارچ ایپل تک آپ کو شاندار جو ہے وہ ذرہ مبادلہ ہے مئی میں آپ کا ذرہ مبادلہ گھرنا شروع ہو گیا کیا وجہ ہے ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ نے جو ٹی آر بیگیج گف کے تھے جو سمندھر پر پاکستانیوں کو ایک سہولت دیویتی گاڑی لانے کی وہ آپ نے بینڈ کر دی اسی طرح انہوں نے آپ کو ڈالر بھیجنا مشکل جو ہے وہ کم کر دیا تو آپ اگر مزید بھی نہیں سمجھیں گے اور جو یہ آپ نے گلتی کی اس کو صحیح نہیں کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ملک چلانے کے لیے باہر سے جو ہے وہ ہمارا جو آہ سمندھر پر پاکستانی جو وہ پیسہ بھیجے مہربانی کر کے اس چیز کو کنسیڈر کریں اور اس بینڈ کو اٹھائیں تاکہ آپ کو ذرہ مبادلہ بھی آئے اور آپ کو ڈالر ڈوٹی بھی آئے اور آپ ملک چلانے کے لیے آپ کو ڈالر کی ضرورت ہے آپ اپنی تجربے کی نگاہ سے حکومت کو کیا مشورہ دیں گے بھائی پاکستان میں جو ہمارے پاکستانی بیرون میں ملک ہے یا پاکستان میں یہ سارے مویب وطن لوگ ہیں میں نے کہا کہ ان انڈسٹریوں کے لوگوں کو آپ آن بورڈ لیں جو اس ملک کی چلانے میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ان ایکسپورٹروں کو بھی لیں ان اور تاجروں کو بھی لیں جو اس ملک کے بھلے کیلئے چاہتے ہیں میری حکومت سے اپیل ہے کہ فوری طور پر آپ ان تمام لوگوں کو آن بورڈ لیں جو اس ملک کے مفات میں ہیں یہ جو گاڑیاں اسمبل کرتے ہیں یہ خود بھی نہیں بناتے اور اسمبل کرتے ہیں اور یہ بہت بڑا ایک معافیہ ہے کیا سمجھتے ہیں اس اقدام سے میں اس معافیہ کا عمل داخل تو نہیں ہے جی بھی بلکل اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ان لوگل اسمبلر معافیہ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے اور میرا خیال ہے کہ موجودہ حکومت کو یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ نے یہ بینڈ نہیں ہٹایا تو مزید ان کی ازارہ داری قائم ہو جائے گی پہلے یہ لوٹ مار میں تین جانے تھے ٹوئٹا ہونڈا سوزو کی اب مزید سات لوگ اور آگئے ہیں وہ بھی لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ اب ان سب کے موپے خون لگ چکا ہے اب وہ یہ سمجھ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر یہ تین لاکھ گاڑیاں اسمبل کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ہمارے ملک کی ضرورت ہے یارہ لاکھ بارہ لاکھ گاڑیوں کی ہے لیکن یہ اور ان کا آتھرائز ڈیلر یہ سب ملک کے پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں ہر آدمی کو گاڑی فوری طور پر چاہیے فوری طور پر یہ دیتے نہیں ہے وہ مجبور ہوتا ہے بلیک میں گاڑی خریدنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ خدارہ اس طرف آئے اور اگر کوئی نادانی ہو بھی گئی ہے اس کو ختم کرے اور سمندر پار پاکستانی جو گاڑیاں بھیج رہے وہ آنے دیں اس سے کمپیٹیشن ہوگا اگر آپ کمپیٹیشن ختم کر دیں گے تو ہمارے ملک میں تو پہلے ہی سب سٹینڈر گاڑیاں بن رہی ہے جب چیکن بیلنس ہی نہیں ہوگا جب مقابلہ ہی نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے یہ لوکل اسمبلر مزید سب سٹینڈر گاڑیاں بنائیں گے اپنے پروفٹ اور مارجن اوپر سے اوپر لے جائیں گے اور گھٹیاں بنائیں گے جس سے ہماری عوام کو جو ہے وہ اچھی گاڑی تو نہیں ملے گی تو استعمال شدہ گاڑیاں آنے سے سب سے بڑا فائدہ حکومت کا خود کا ہے جو حکومت کا ایک تو ڈالر ڈوٹی ملتی ہے اور دوسرا ان کو کمپیٹیشن ملتا ہے تاکہ لوکل اسمبلر جو ہے وہ انسان بنے کیا آپ لوگا وفاد حکومت سے جا کے ملا ہے اور اپنی گزارشات جو ہیں آپ لوگوں ان کے سامنے پیش کی ہیں دیکھیں مختلف فورم پہ ہمارے مختلف لوگوں نے حکومت کو افروش کیا ہے میں نے خود بھی وزیر آزم صاحب کو وزیر خزانہ صاحب کو کچھ لیٹر بھیجے ہیں کچھ چیزیں بھیجی ہیں کچھ تازاریز بھیجی ہیں لیکن بجٹ جا چکا ہے پاؤس بجٹ چل رہا ہے قوانین چینج ہو رہے ہیں جب آپ پتہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا جانوروں کے لیے کتے بلی کے لیے تو آپ نے جو ہے انپورٹ دوبارہ کھل لی لیکن جو لوگ اس گاڑیوں کے کاروبار سے وابستہ سمندر پار پاکستانی جاپان اور دوسرے ممالک میں ہے اور جو پاکستان میں ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کو آپ اگنور کر رہے ہیں تو میری آپ سے اپیل ہے حکومت سے اپیل ہے وزیر خزانہ سے وزیر آزم سے تمام مشینری سے کہ خدارہ آپ اس کے اوپر توجہ دیں اپنے ملک کا ذریعہ مبادلہ کا بھی بیڑا گھرک نہ کریں جو ملک میں ڈالر آ رہا ہے اس کو بند نہ کریں دوسرا جو یہ لوگ اللہ سمیلر مافیا مزید مشروع ہوتا جا رہا ہے خدارہ اس کے اوپر توجہ دیں ہمارے جو اوورسس پاکستانی ہیں آپ کو جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ دیکھیں سمندر پاکستانی جو ہے وہ الحمدللہ محب وطن پاکستانی ہے وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے ملک کی شاق خراب ہو تو حکومت کو بھی جو ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو سمندر پاکستانی چاہتا ہے جس جس جگہ آپ نے ان کو جو ہے بینڈ لگایا جسے گاڑیوں میں جس طرح ان کا حق ہے ووٹ دینا اس پہ اور بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں تو مہربانی کر کے آپ جو ہے سمندر پاکستانی کی عزت بھی کریں اور جو سمندر پاکستانی چاہتا ہے وہ جائز چیز مانگ رہا زائد بلکہ جائز مطالبات ہیں ان کے وہ آپ کو ان کو دینے چاہیے کیا پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر آپ کو یہ سروے نہیں کروالیں تاکہ وہ سروے کروانے کے بعد آپ پاکستانی عوام کی سروے کو لے کر اور گورنمنٹ کے سامنے پیش ہوں کہ آپ پاکستانی عوام کیا چاہتی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ہمارے ملٹ میں بسنے والا ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ اسے اچھی کولیٹی گاڑی ملے آپ دیکھیں پاکستان میں جو جاپان سے ڈومیسٹک کارے آتی ہیں وہ ہاتھ کے ہاتھ بگ جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دنیا کی نمبر ون گاڑی جاپان والا اپنی ملک کی عوام کو دیتا ہے اور ہم وہ یوز گاڑی پاکستان لاتے ہیں سمدھر پاکستانی وہ گاڑیاں پاکستان بھیجتے ہیں اور ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ روڈ سیفٹری سٹینڈر جس کا ہائی ہو جس کی کولیٹی اچھی ہو جس کے ایکسیسریز بہت زیادہ ہو اور وہ پیٹرول ایوریج میں بھی شاندار ہو ہمارے ملک میں بننے والی گاڑی نہ اس کا پیٹرول ایوریج اچھا ہے نہ وہ روڈ سیفٹری سٹینڈر اس کا ہے نہ اس کے اندر پیٹرول ایوریج کی اچھی کولیٹی ہے ایک سب سٹینڈر گاڑی لینے پر آپ نے مجبور کیا ہے تو دیکھیں جہاں تک عوامی رابطے کی آپ بات کر رہے ہیں تو عوام تو بہت ساری چیزوں کے اوپر پہلے ہی جو ہے وہ احتیاج کر رہی ہے اور حکومت کو چاہیے کہ ان کی ان تمام باتوں کے اوپر توجہ دے ہم ملک کے مفاد کی بات کر رہے ہیں ہم ملک کے مفاد سے ہٹ کے بات نہیں کر رہے لہذا حکومت کو ہماری بات سننی چاہیے ہمیں بلانا چاہیے میں کئی خدوی لوگ چکا ہوں وزیر آزم صاحب کو وزیر خزانہ صاحب کو اور عوام یہ باتیں عوام کی ہی میں جو باتیں کر رہا ہوں عوام کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں عوام کیوں اتنے بڑا پیسے دے کے سب سٹینڈر گاڑیاں خریدیں جس میں ان کی جان بھی جوخم میں ہو جس کا روڈ سیفٹی سٹینڈر اچھا نہ ہو جس کا پیٹرل ایوریج اچھا نہ ہو جس کی لگزریت نہ ہو جس میں ایکسزوریز نہ ہو عوام کیوں وہ گاڑی لیں بہت بہت شکریہ شہزاد بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے پرگرام ری برین پاکستان میں اپنی جو باتیں ہیں عوام کو اس سے ہمیں آگاہ کیا میں بالکل دل کی گرائیوں سے آپ کا حنیب بھائی شکریہ آدھا کروں گا اور زیس ٹی وی کا شکریہ آدھا کروں گا اور میں امید رکھتا ہوں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہماری بات کو جو موجودہ حکومت ہے حکام بالا ہے اس تک پہنچائیں گے کیونکہ ہم نے جتنی بھی باتیں کیے ملک کے مفاد میں بات کیے ملک کے اچھے کے لیے بات کیے اور ہم دیکھیں چاہتے ہیں کہ عوام اور حکومت مل کر جو ہے ملک کو بوران سے نکالے اور ہماری تمام توجہ جو ہے وہ ملک کے مفاد میں ہیں لہذا میں آپ کا ایک مرتفع شکریہ آدھا کروں گا کہ آپ نے ایک بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے اور عوام اور حکومت تک ہماری آواز پہنچائیے بہت دو شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین جیسا کہ شہزاد بھائی نے کہا کہ ہمارے یہاں پر کچھ مافیا بھی ہیں جو اس طرح کی کام کر رہے ہیں اور جو باہر ممالک کے لوگ ہیں وہ گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ٹیکس بھی پیہ کرتے ہیں اس سے پاکستان کو کثیر تعداد میں جو منافع ہوتا ہے پیسے آتے ہیں اور میری سمجھ سے بالاتا رہے کہ یہ اتنی پائیدار گاڑیاں اور اتنے اچھے اقدامات سے حکومت کیوں انکاری کر رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں یہ سمجھ سے بالاتا رہے ہیں کیونکہ عوام کی جو فلا کے لیے اور عوام کے اچھائی کے لیے جو کوئی اقدامات حکومت اٹھائے تو وہ عوام کو جو ہےنا وہ پذیرائی ملتی ہے اس بات سے اور اس گورنمنٹ کو بھی لوگ اس کے اقدامات کو سراتے ہیں مگر یہاں الٹائے صاحب ہے جو عوام کے لیے کوئی جو سہولتے ہوتی ہیں اس کو کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو اس پہ جو ہےنا وہ قدغل لگا دیتی ہے اس پہ پابندیہ لگا دیتی ہے غریب آدمی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے اور کئی لوگ جو اس کام سے منسلک ہیں وہ بیچارے بے روزگار ہو جاتے ہیں اور اب کے جو پوزیشن اس وقت ہے وہ جو امپورڈٹ گاڑیاں لوگ منگواتے ہیں وہ جو بزنس کرتے ہیں ان کے جو ان لوگوں نے مال منگوایا بھی تھا وہ پھز گیا ہے اور وہ لا نہیں سکتے اور بڑے پرابلمز کا شکار ہیں اور کئی شورونز جو ہیں وہ بند پڑے میں ہیں اور کئی لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں تو میری گورنمنٹ سے التماس ہے کہ جو آج کا ہم نے ہی پروگرام کیا اوپی ٹی وی کے ذریعے تو ہماری اس بات کو ہم ان کے گوش و گزار کرتے ہیں کہ ہماری اس بات کو سنیں اور ہمارے جو تاجر برادری ہیں کیونکہ دیکھیں تاجر برادری جو ہے نا وہ بیک بون ہے ملک کی اگر وہ ہی پریشان ہو جائیں گے تو ہمارا ملک کیسے چلے گا تو میری گزارش ہے وزیراعظم شباز شریف صاحب سے کہ اس اقدام کو جو ہے نا ختم کی جائے اور اس پہ آپ یوٹرن لیں اور اس چیز کو بحال کریں ہماری جو عوام ہیں وہ امپورٹڈ گاڑیاں پاکستان میں مانگا سکیں اسی کے ساتھ اپنے اس محمد انیف خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین مائی نیمیز وقالیل خان ہم سی او اور ایک جیکٹر پروڈیسر آف او پی ٹی وی گلوبل آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل ناظرین یاد رکھئے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی عباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اپینین اور ان کے خیالات آپ تک پچھاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں یاد رکھئے دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل ایفریویر اینیویر اینی ٹائم اور آل سو سبسکرائب او پی ٹی وی گلوبل بھولیے نہیں آج ہی ہماری پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہماری ہر پروگرام کو لائک بھی کریں دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لئے پروگرام یاد رکھئے بھولیے نہیں اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں ٹی وی بند کرنے سے پہلے فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب دکھیجے آپ دیکھ رہے ہیں OPTV GLOBAL ابا فیوجن is a company run by clinicians when we are looking at a patient we are looking at the patient's medical needs first patient is in the comfort of his or her home they're watching the tv they're doing their chores while the infusion is going on and patient's copain deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting home infusion all in all is a winning place for getting infusions done it is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge you can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes american education for foreign students provides online certification programs to assist you build your job skills in the united states amedfs offers students hundreds of certificates courses worldwide there are no limits to learning and with amedfs you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace no matter where you are in the world our certificate programs are cost effective and can help you improve your skills and knowledge the best part is that you can learn these courses in your desired duration we offer countless courses in various disciplines many courses are available including business, information technology, programming and project management our mission is to make high quality education accessible globally for more information visit our website www.amedfs.com or call us on 1-9-09-5762-982 www.amedfs.com گنچ میر اونلائن سرٹیفیکیشن پروگرامو نولاندی کبی کمچی تاسو تا پہای متخیدہ کی دخپل کاری محارتون و زیادتولو کی مرست کبی اے ایم ای ڈی ایف ایس پر ننائکی در طالب المانو دا پارا بسلخون و سندو ناو کورسون نولاندی کبی در دکلی لپارا حس حد نشتا تاسو دا اے ایم ای ڈی ایف ایس سر دنیا دا ہر زین دخپل سهولت و وقت مطابق کورسون زمون سرٹیفیکیشن پروگرامو نا ارزان حمدی کمچی تاسو محارتون مضبوط دا کولو کی اویلم زیادتولو کی مرست کبی لطولو ناوارا پر خطا دا چی تاسو دخپل بخی وقت مطابق کی کولشی زمون پروگرام کی بزنیس انفرمیشن ٹیکنالوجی پروگرامنگ پروژیک مینجمنٹ او نور گرڈش میر کورسون شامل دی زمون مقصد پہنڈا ہے کہ ہر چاہتا دا میاری تعلیم تر لاسک اولو موکی وقت اول دی ناوارا معلومات ہوتا پارا ویجٹ کی زمون ویب سائٹ اے ایف ایڈی ایف ایس ڈاٹ کوم یکا لوکے موسیقی OKTV is now available on ROKCO please tune in to ROKCO موسیقی OOPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے بہن الاخوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں پھرپور کندار موسیقی 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 موسیقی